السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقو اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الكریم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلمان نحن اعباد محمد صلی علیہ وسلمان وعلا دبیہ وصابہ ابددغوری وکرمہ حصول برکت کے لئے ایک مرتبہ اور بابا سے بلندر شریف پڑھیں اللہ ومن صلی علیہ وسلمان سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیہ وسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی علی قطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی ایک آیاء مبارکہ کے ایک حصے کو میں نے تلاوت کر کے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آج جو ہماری تقریر کا عنوان ہے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں وہ موضوع ہے ہمارا آنسو جسے انگلیش میں ٹیر کہتے ہیں اور عربی میں دموڑ کہتے ہیں آنسووں کے تعلق سے امام جوزی علی رحمہ نے ایک مکمل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بحر الدمع آنسووں کا سمندر کافی اچھی بحث انہوں نے آنسووں کے حوالے سے اور آنسووں کی اہمیت کے تعلق سے اس کتاب میں فرمائی ہے چند باتیں آنسووں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا گوھر سے آپ سمات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور مکمل بیان اس نیت سے سنے کہ سننے کے بعد دوسروں کو پہنچاؤں گا تو فر نیت المؤمن خیر من عملی کے تحت آپ نے اگر ان باتوں کو دوسروں تک نہیں بھی پہنچایا پھر بھی اللہ تعالی دوسروں تک پہنچانے کا سواب عطا فرمائے گا آنسو ایک پانی ہے جو آنکھ سے نکلتے رہے عربی میں آنکھ کو عائن کہتے ہیں عائن عائن یہ نون عائن نون ایک تو وہ جو قائدہ بغدادی میں ہم پڑھتے ہیں عائن وہ عائن الگ ہے عائن نون کا مطلب ہوتا ہے آنکھ اور عائن نون کے کئی معنی آتے ہیں اس کا ایک میننگ ہوتا ہے چشما عائن نون کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے اور عائن نون کا مطلب چشما بھی ہوتا ہے جس طریقے سے لفظ چشما کے دو میننگ ہوتے ہیں ایک مطلب چشمے کا ہوتا ہے جو ہم آنکھوں پہ لگاتے ہیں اسے چشما کہتے ہیں اور ایک میننگ چشمے کا ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے اسے بھی چشما کہتے ہیں لفظ ایک ہی ہے مگر میننگ دو ہے اسی طریقے سے لفظ عین کے دو مطلب ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں باقی لفظ این کے کئی میننگ ہیں عربی میں عین کا مطلب ہوتا ہے چشما جہاں سے پانی نکلتا ہے عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ اب لفظ عین ایک مطلب اس کا آنکھ ہوا اور ایک مطلب اس کا چشما ہوا آنکھ سے بھی پانی نکل رہا ہے اور چشمے سے بھی پانی نکل رہا ہے اور دونوں پانیوں میں فرق یہ ہے کہ چشمے سے جو پانی نکل رہا ہے اس سے ہم اپنی ظاہری غلاستوں کو دھوتے ہیں اور آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ آنکھ سے نکلنے والا پانی ہماری باطن کی غلاستوں کو صاف کر دیتا ہے ہمارے دل کے میل کچھل کو صاف کر دیتا ہے اور دل کا میل کیسے صاف ہو اگر آپ اپنا کپڑا دھونے جائیں اگر آپ اپنا بدن دھونے جائیں تو آپ کو ایک دو بالٹی لگ جائے گی مگر دل کو صاف کرنے کے لئے آپ کو ایک دو بالٹی پانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آنکھ سے نکلا ایک قطرہ بھی سمجھ لیجئے اگر خشیت کے ساتھ نکل جائے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکل جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے نکل جائے تو یہ دل کے تمام میل کچھل کو دھو کر دیتا ہے اور جانتے ہیں اس آنکھ سے نکلے ہوئے پانی کی اہمیت کہ جہنم کو اگر کوئی بجانا چاہے جہنم کی آنکھ کو سرد کرنا چاہے تو سمجھ لیجئے آپ سمندروں کے سمندر روڑیل ڈال لیے جہنم کی آنکھ تھنڈی نہیں ہوگی لیکن یہ آنکھ سے نکلنے والا پانی اتنی اہمیت کا حامل ہے اتنی شان کا حامل ہے کہ یہ ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بھی تھنڈا کر دیتا ہے اور اللہ کے غصب کو بھی تھنڈا کر دیتا ہے آنکھ سے نکلنے والا یہ پانی یہ بڑی اہمیت وں انسان اگر خوش ہے اس وقت اگر آنسو نکل لئے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی الگ ہوتا ہے اور ایک آنسو انسان دکھ درد علم پریشانی مسئبت کے عالم میں اگر اس کی آنکھ سے نکل لگا گئے تو اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی الگ ہوتا ہے اگر ان دس اقساموں کو اختصار کے ساتھ میں بیان کروں تو وہ دس اقسام تین اقسام میں آ جائیں گی آنسو کی ایک قسم ہے بنیادی آنسو بنیادی آنسو ان آنسو کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہماری آنکھوں کے اندر رہتے ہیں جس سے ہماری یہ پلکیں جو اوپر نیچے ہوتی ہیں یہ بنیادی آنسو کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتی ہیں اور ایک انسان سال میں تقریباً آدھا لیٹر بنیادی آنسو یوز کرتا ہے اور یہ جو بنیادی آنسو ہیں اگر یہ ختم ہو جائیں تو انسان کی پلک اوپر انسو کی وجہ صحیح ہے اگر آنسو ختم ہو گئے تو سمجھ لیجئے انسان کوئی دیکھ نہیں سکتا تو یہ جو بنیادی آنسو ہیں یہ بڑی اہمیتوں کے حامل ہیں ایک آنسو ہوتے ہیں دفاعی آنسو دفاعی آنسو ان آنسو وں کو کہتے ہیں جب ہم پیاس گھاٹے پیاس کی جھران کے وجہ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں آنسو گیس چھوڑ دی جائے اس کے وجہ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اگر ہم بائیک تیز چلا رہے ہیں ہوا کا پریشر بن رہا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں ان آنسو کو دفاعی آنسو کہتے ہیں کوئی بھی کنکر ڈسٹ مٹی وغیرہ ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو آنسو سے فورا آنسو جاری ہو جاتے ہیں تاکہ اس ڈسٹ کا اس مٹی کا ہماری آنکھ پر کوئی سائل ایفیکٹ نہ پڑے اس وجہ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان آنسو کو انسان بہت خوش ہو تب نکلتے ہیں یا انسان بہت زیادہ غنگیم ہو تب یہ آنسو نکلتے ہیں ان آنسو کو جذباتی آنسو کہتے انسان روتا ہے انسان آنسو بہاتا ہے پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی ایک انسان جو سب سے پہلا کام کرتا ہے رونے کا ہی کام کرتا ہے رونہ انسان ماں کے پیٹ سہی سیکھ کر آتا ہے لیکن اس وقت جب روتا ہے تو اس وقت آنسو نہیں نکلتے ہیں کیونکہ انسان جب بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کا آنکھوں سے صحیح طریقے سے کنیکشن نہیں جڑا ہوتا ہے اس وجہ سے اس وقت آنسو نہیں نکلتے ہیں لیکن پیدائش کے وقت ابن آدم آدم کی اولاد ایک انسان روتا ہے تو رونہ انسان ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کر آتا ہے اور انسان روتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آنکھوں سے پورے جسم کا کنیکشن جڑا ہوا ہے اگر سر میں پھر بھی آنکھ روتی ہے کہیں پر بھی تکلیف ہو جائے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں یہ آنسو آنکھ سے کیوں نکلتے ہیں اس پر بھی ریسرچ کیا گیا تو یہ جو آنسو ہیں در اصل ان آنسو کے اندر درد کی توا رکھ دی گئی ہے ایک بچہ ایک جوان اس لیے کم روتا ہے کیونکہ اس کے اندر درد کو سہنے کی طاقت ہوتی ہے اس لیے وہ کم روتا ہے اور بچے کے اندر درد کو سہنے کا مادہ کم ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ آنسو بہاتا ہے اور یہ جو بچہ رو رہا ہے رو کر ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ دیکھو میں ابھی رویا ہوں اور میں نے روڑ کر آواز کو تھوڑا سا بلند کیا ہے میری ماں مجھے سینے سے لگا لیتی ہے مجھے دودھ پلاتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی کوئی فریاد اپنی کوئی آرزو اپنے ماں باپ سے منوانا چاہے تو وہ رو کر منواتا ہے اگر اسی طریقے سے کوئی انسان کسی انسان سے کوئی چیز کو منوائے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ رو دیتا ہے وہ آنسو بہاتا ہے جب آنسو بہا کر فریاد کرتا ہے تو سمجھ بھی جئے ایک انسان کو اس انسان پترس آجاتا ہے وہ اس کی پریاد کو پورا کر دیتا ہے وہ اس کی آرز و ڈیمانڈ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے اگر بندہ رو کر اپنے مولا سے کوئی چیز مانگے تو مولا تو غفور و رحیم ہے مولا کو ایسا مہربان ہے جو دنیا میں بھی سب سے بڑا مہربان ہے اور آخر میں بھی سب سے بڑا مہربان ہے اگر رو کر اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو عطا فرما دیتا ہے عزید آن محترم تو اس لیے رو کر اپنے مولا سے مانگا جائے اور جب مولا کی محبت میں آدمی آنسو بہاتا ہے تو آنسو کا مقام ان آنسو کا مرتبہ ان آنسو کی عظمت ہیں ان آنسو کی رفعت ہیں حدیث شریف ہے ہمارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں این نانی لا تمس ہما انا این بکت من خشیت اللہ و این بات تار سفی سبیل اللہ حضور نے فرمایا دو آنکھوں کو چہنم کی آنکھ نہیں جلائی گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے اللہ کے در کی وجہ سے روئے اللہ کی خوف کی وجہ سے روئے اس آنکھ کو چہنم کی آنکھ نہیں جلائی گی دوسری کون سی آنکھ حضور نے فرمایا اگر کوئی مجاہدین کی راک میں رکھ والی کرے کوئی آنکھ تو اس آنکھ کو بھی چہنم کی آنکھ نہیں جلائی گی اسی دان محترم اس آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی اہمیت اگر خشیت کی وجہ سے یہ آنسو نکل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ چہنم کی آنکھ آنکھ کو نہیں جلائی اسی دان محترم اور اسی کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا رجل زکر اللہ خالیا ففادت اینا ہو ربا البخاری کی صحیح ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور نے ارشاق فرمایا جب قیامت کا بازار ہوگا خدا کا درپار ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا لوگ بڑی آسمائش میں ہوں گے بڑی پریشانیوں کے عالم میں ہوں گے لیکن جانتے ہیں ایسے ہولناک عالم میں وہ شخص جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر آنسو بہاتا ہوگا اللہ کی یاد میں روتا ہوگا تو ایسے آدمی کے لیے ایسے شخص کے لیے ایسے بندے کے لیے اس ہولناک کھڑی کے اندر آسمان کا سایہ اس کے اوپر ہوگا کسی طریقے کی اسے دکت نہیں ہوگی کسی طریقے کی اسے پریشانی نہیں ہوگی عزیدان محترم پتا کیا جلا معلوم کیا ہوا ان آسموں کی بڑی رہمیت ہے ان آسموں کا بڑا مقام ہے لیکن افسوس صد افسوس انسان روتا ہے جب اس کی شادی نہ ہو تو روتا ہے انسان امتحان میں فیل ہو جائے تو روتا ہے انسان کو سمجھ لیجئے اولاد نہ ہو تو روتا ہے اولاد ہو جائے وہ نافرمان نکل جائے پھر روتا ہے کچھ انسان لوگوں کے سامنے روتے ہیں کچھ انسان تنہائیوں میں روتے ہیں کچھ لوگ پستر پر جا کر روتے ہیں کچھ لوگ سر کو اپنے تکیئر پر رکھ روتے ہیں انسان روتا ہے عزیدان محترم انسان تو اتنا روتا ہے اگر اس کا فیوریٹ خیراری سیرو پر آؤٹ ہو جائے تو انسان رو دیا کرتا ہے اگر اس کی فیوریٹ ٹیم سمجھ لیجئے ہار جائے جیت نہ پائے انسان پھر رو دیا کرتا ہے عزیدان محترم انسان روتا ہے لیکن افسوس صد افسوس اگر رونا نصیب نہیں ہیں اگر آنسو نہیں نکل لئے ہیں تو اللہ کی محبت میں آنسو نہیں نکل لئے ہیں خوف خدا کی وجہ سی آنسو نہیں نکل لئے ہیں عزیدان محترم ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں شاید آپ نے محبت کے فلسفے کو سمجھا نہیں ہے شاید آپ نے محبت کے فلسفے کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں آنسو اور محبت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے عزیدان محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے بھی اگر کسی سے دنیا میں محبت کی ہو محبوب سے اسی محبت ہوتی ہے کہ محبوب کا دیدار نہ ہو تو انسان پھر رو دیا کرتا ہے محبوب ناراض ہو جائے تو انسان رو دیا کرتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کبھی اللہ کی محبت میں ہمارے آنسو نکلے ہو بتاؤ کبھی رسول اللہ کی محبت میں ہمارے آنسو نکلے ہو عزیدان محترم یہ کئیسی اللہ کی محبت ہے یہ کئیسی رسول سے محبت ہے کہ کبھی ان آنکھوں کو اللہ کی محبت میں رونا نصیب نہ ہوا آپ جانتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے محبت رسول اللہ کی طرف سے ہے ہمارے آقا ہمارے لئے کتنا روئے کتنا روئے کتنا روئے کتنا روئے عالی حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں عزیدان محترم اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ روئے اللہ کی محبت میں روئے اللہ کی خشیت میں روئے عزیدان محترم اور حزیدان محترم اس آیت میں اللہ نے فرمایا جب کناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے انسان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں انسان کے سمجھ بھی جئے آنکھوں سے آنکھ خوشک ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہیں ایسا ہمیں رونا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہوں ہمارے دل جو ہے سخت ہو گئے ہوں گناہ کی وجہ سے اس لئے اللہ کی یاد میں روئیے اللہ کی یاد میں آنسو بہایے حزیدان محترم اور اللہ پبارک وطالہ نے قرآن شریف میں شاعت فرمایا جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کہ کبھی ہم نے قرآن کو سنا ہو اور اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بہنے لگ جائیں کبھی ہم نے اللہ کے کلام کی تلاوت سنی ہو اور ہمارا دل رونے لگ جائے حضی دان محترم ایسا نہیں ہوتا ہے اور اگر ہم رو لیے تو اس کی فضیلت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے حضی دان محترم شعب الایمان کی حدیث ہے امام بہقین اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر درج فرما ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلو اگر صحابہ اکرام موجود ہیں میرے آقا اشار فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے ایک صورت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں اور ان آیتوں کو غور سے سننا ان آیتوں کو سننے کے بعد جو رو دے گا جس کرنا شروع کی سرکار مدینہ نے پڑھا سرکار مدینہ نے کون سی آیتوں کو پڑھا آپ بھی ان آیتوں کو سنئے میرے سرکار شروع کرتے ہیں ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم تکہ حتی سرط بالمقابر کل لا سو تالمون ثم لا لوت علمون علم جب سرکار نے آیتوں کو پڑھا گئے صحابہ کی آنکھ تر ہو جاتی ہیں صحابہ رونے لگتے ہیں حسیدان محترم سرکار نے فرما دیا تھا جو رو دے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی حسیدان محترم صحابہ کی چمات کچھ آنسو نہ بہے صحابہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو کچھ صحابہ کچھ زارو قطار رو رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی ہم نے بہت کوشش کی مگر سرکار ہمارے آنسو نہ نکل سکے سرکار ہمارے آنسو نہ نکل سکے ہم رو نہ سکے میرے آقا اشارت فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر رو نہ سکے تو سنو ایک مرتبہ پھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں پھر سورہ تقاصر کو پڑھ رہا ہوں پھر رونے کی کوشش کرنا اور اگر آنسو نہ نکل سکے تو رونے کی ایک دنگ کر لینا رونے جیسی نکل کر لینا عزید آن محترم دنیا کیا کرتی ہے نکل کرنے والوں کو فیل کر دیتی ہے اگر کوئی امتحان میں نکل کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے رسٹی گیٹیٹ کر دیا جاتا ہے اسے امتحان سے بھگا دیا جاتا ہے اسے فیل کر دیا جاتا ہے عزید آن محترم لیکن یہ اللہ رسول کی بارگاہ ہے یہاں پر اگر کوئی اچھوں کی نکل کر لیتا ہے تو اللہ اسے بھی پاس فرما دیا کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو رونے کی نکل کر لے اللہ اسے بھی جہنم کی آق سے بچھا دے گا سرکار نے پھر سور تقاسو کی دلاوت کی اور جو رو نہ سکے انہوں نے رونے جیسی صورتیں بنالی انہیں رونے جیسی شکلیں بنالی عزیزان محترم اب اگر اللہ کی خشیت کی وجہ سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مولا اس کے اندر بھی ہمیں عجر عطا فرما دے گا عزیزان محترم تو اس لیے آنسووں کی بڑی اہمیت ہے آنسووں کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کی یاد میں رونے کی بہت زیادہ فزیلت ہے اور یہ جو آنسو جب انسان اللہ کی یاد میں بہا دیتا ہے تو پھر ان کی فضیلت کیسی ہوتی ہے ان آسووں کی وجہ سے اگر کوئی دعا کر دیتا ہے تو پھر وہ دعا کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے عزیزان محترم ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تقریبا تمام تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے متقدمین مفسرین نے بھی اس کو لکھا متوسطین مفسرین نے بھی اس روایت کو لکھا حسیدان محترم روایت سننے سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے جی لگا کر دل کی کہہ رائیوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو پوری طاقت سے کہیں سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اتبر تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے میرے آقا صلی اللہ کی ایک صحابیہ جن کا نام حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی انہا تھا ان کے شوہر کا نام تھا عوث بن سامت رضی اللہ تعالی حضی دان محترم ایک دن کیا ہوا کچھ اس طریقے سے انبن سی ہو گئی اور حضرت عوث نے ان کو غصے میں آ یہ کہہ دیا انتی علیہ کا زہر امی اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے عزید دان محترم عزید دان محترم اس جملے سے اس زمانے میں ایسی طلاق واقع ہوتی تھی کہ میان بیوی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے الگ ہو جاتے تھے پھر کسی طریقے سے وہ بیوی اپنے شہر کی نکاح میں نہیں آ سکتی تھی اس جملے سے انہوں نے کہہ دیا اور ان کی شریک حیات نے کہا اے میرے شہر تم نے یہ کیا کیا تم نے ہمارے میان بیوی والے رشتے کو ہی ختم کر دیا جب غصہ ختم ہوا حضی دان محترم اور اس کے بعد حضرت خولہ کے پاس آئے بات چیت کی اور انہوں نے اسی انداز سے بات چیت کی جیسا ایک شوہر اپنی بیوی سے بات کرتا ہے حضرت خولہ کہتی ہیں آس اب تم اس انداز سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ تم ہمارے شوہر تھے اب تم ہمارے شوہر نہیں ہو اب یہ مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور سرکار جیسا فیصلہ کریں گے اب تو ویسا ہی ہوگا حضی دان محترم اور اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ہو گیا حضرت خولہ کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ نا تو میرے پاس مال ہے نا میرے پاس جمال ہے سرکار اس بڑھاوے میں کون اپنائے گا سرکار انجائش نکال لیے تاکہ میری زندگی کے جو کچھ دن بچے ہیں میں اپنے شوہر کے ساتھ گزار لو آقا کچھ گنجائش نکال لیے آقا کریم ارشاد فرماتے نظام یہی ہے آنون یہی ہے حریم کی علی تو تیرے شوہر پر حرام ہے اب تم میاں بی بی نہیں رہ سکتے عزیدان محترم حضرت خولہ نے جب تین مرتبہ سرکار کو دہا سرکار نے تین مرتبہ یہی جواب دیا اب حضرت خولہ وہاں سے اٹھیں وہ تھوڑا فانس لے پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اب حضرت خولہ نے آنسو بہانا شروع کیا اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہو سکتا ہے کچھ اس انداز سے عرض کیا ہو حضرت خولہ نے کہا مولا تیرا فرمان قرآن میں ہے ادعونی استجب لکھوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دلداؤ مولا ایک بندی تجھے پکار رہی ہے مولا ایک بندی تجھے مانگ رہی ہے مولا قانون بھی تُو نے بنایا ہے مولا اس قانون کی اوپر نیا قانون لانا بھی تیری شان ہے مولا اس قانون کو بدل دے مولا میں آجز ہوں میں ضعیفہ ہوں میں کمزور ہوں مولا تیری شان تو وہ ہے تو ہر چیز پر قادر ہے عزید محطرم قرآن میں کہا گیا جب بھی کوئی لرستے دلوں کے ساتھ اور بھیگی پلکوں کے ساتھ مولا کو یاد کرتا ہے تو مولا تو غموں کے بادلوں کو چھانٹ دیا کرتا ہے رو رہی ہیں سارو قطار رو رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بھی موجود حضرت عائشہ فرماتی خولہ اسے بڑے آنسوں سے رو رہی تھی خولہ پر تو ہمیں ترس آنے لگا ہم بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگی مولا خولہ کتن عائشہ صدید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کتی خولہ خولہ چھپ ہو جاؤ خولہ تیری قسمت کا فیصلہ قرآن میں آ گیا ہے خولہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا ہے سرکار پر وحی کے آثار ہیں خولہ چھپ ہو جاؤ حضرت خولہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فیصلہ میرے حق میں آیا گئے یا فیصلہ میرے اگینسٹ آیا گئے اولا نے اور رونا شروع کر دیا اور بلکنا شروع کر دیا اور کہا مولا آج اس بندی کو فیصلہ اپنے حق میں چاہئے عزیزان محترم اللہ سورہ مجادلہ کو نازل فرما دیا اٹھائیس وفارہ شروع رہا ہے قد عزیزان محترم میرے آقا صلی اللہ نے حضرت خولہ کو بلایا میرے سرکار نے خولہ کو دے کر ایسے مسکرائے کئیسے مسکرائے یوں مسکرائے چانس کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشا ہوئے کہ گلستان بنا دیئے اور عالی حضرت نے جب اس مسکرائے کو چودہ سو سال کے بعد محسوس کیا تو آپ برماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہز پڑے اس تبصوں کی عادت پہ مصطفی جان احمد پہ میرے آقا نے فرمایا خولہ اللہ نے تمہاری سن لی ہے خولہ اللہ نے دوسرے قوانیم کو ناصل فرما دیا ہے میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھ سنایا سور مجادلہ کی آیت سنائی سرکار فرماتے ہیں اے خولہ ایسا کرو جاؤ اور جا کر ایک خلام آزاد کر دو اگر ایسا کر دوگے تو یہ تمہارے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گا اور تم واپس میاں بی بی بن جاؤ گے حضرت خولہ کہتی یا رسول اللہ سرکار ہم بہت غریب ہیں سرکار سرکار ہمارے پاس تو غلام نہیں ہیں ہم تو خود ہی دوسروں کے جا جا کے کام کرتے ہیں ہم کیسے غلام آزاد کریں گے میرے آقا فرماتے ہیں خولہ ایسی بات نہیں ہے اللہ نے اور آفشان ناصل فرمایا گئے قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک خولہ ایسا کرو جاؤ اور اپنے شہر سے کہدنا وہ ساتھ روزے رکھ لیں یہ تمہارے لئے کفارہ ہو جائے گا تم واپس میابی بھی ہو جاؤ گے حضرت خولہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ ضعیب ہیں ان کی طبیعہ صحیح نہیں رہتی ہے پڑا بے کا وقت ہے اتنے روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں خولہ خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے قرآن میں تیسرا آفشن بھی ناصل فرمایا ہے میرے آقا نے پھر آیت ایک کروان کو پڑھنا شروع کیا سرکار فرماتے ہیں جاؤ اے خولہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا یہ تمہارے لئے کفارہ ہو جائے گا اور تم واپس میابی بھی ہو جاؤ گے حضیدان محترم اب ہو سکتا ہے حضرت اے خولہ نے سر کو چھکایا ہو اور دھیمی آواز میں کہا ہو یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے آپ سے کہا کھانا سرکار ہم خریب ہیں سرکار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا سرکار ہماری گھر میں چولہ کیسے جلتا ہے ہم جانتے ہیں ہم ساٹھ لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہم ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے حضیدان محترم میرے آقا نے یہ نہ فرمایا خولہ قرآن میں تو اللہ نے یہی تین اپشن نازم فرمائے کسی ایک اپشن کو چھننا ہوگا اور اس کے بعد اپنے مسئلے کو حل کرنا ہوگا عزیدان محترم مگر اللہ نے ہمارے آقا کو با اختیار بنا کر کے جا کیسا اختیار قرآن کہتا ہے رسول جو دے دیں اسے لے لو اور جس سے انکار کر دیں اس سے رکھ جاؤ میرے آقا کی شان مالک کونین ہے وہ باس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہے وہ باس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں عزیدان محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خولہ پر ایسا طرس آیا ایسا رحم آیا ایسا رحم آیا سرکار نے فرمایا گھر کے اندر جو تیس کلو کے آس پاس خلہ ہے اس خلے کو مگایا جائے اس خلے کو لائے جائے خلہ مگا لیا گیا سرکاری شاعت فرماتے ہیں اے خولہ اس خلے کو لے کر چلی جاؤ اس خلے کو تم کھانا اپنے شہر کو کھلانا اپنے بچوں کو کھلانا جاؤ اللہ تعالی اسی کو تمہارا کفارہ کر دے گا اور تم واپس میں ابھی بھی ہو جاؤ گے جی لگا کر بولو اور محبتوں سے بولو اور تلکی گہرائیوں سے بولو عزیدان محترم اسی لئے تو مولانا حسن رضا کہتے ہیں آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو وہ میرے قلیم سے کر قطرہ کسی نے مانگا میرے قلیم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں عزیدان محترم یہاں سے کیا پتا چلا یہاں سے کیا مال ہوا جب اللہ کی در کی وجہ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے اللہ کی محبت میں اگر زمین پر آنسو نکلتے ہیں تو یہ آنسو سمجھ دیجئے آسمان دنیا پر حل جل مچا دیا کرتے ہیں اور اگر دل سے یہ آنسو نکل جائیں تو یہ آنسو جبریل کو زمین پر آنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ آنسو قرآن کے اندر آیاتوں کے نزول کا سبب بن جاتے ہیں عزیدان محترم یہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حدیث قدسی کے ذریعے حضرت خولہ کے لیے بات کو کہہ دیا جاتا مگر اللہ نے قرآن میں آیت ناصل فرمائی تاکہ قیامت تک جب جب قرآن کی تلاوت ہوگی جب جب اٹھائی سبح پارہ پڑھا جائے گا جب جب سور مجادلہ پڑھی جائے گی تب تب حضرت خولہ کے آنسو کو یاد کیا جائے گا تب تب حضرت خولہ کو یاد کیا جائے گا اور یہ جسورہ مجادلہ ہے مجادلہ کا عربی نہ مطلب ہوتا ہے جھگڑا عزیزان محترم وہ خاتون گویا کہ اللہ سے چھگڑا کر رہی تھی اللہ سے اپنی بات کو منوا رہی تھی اور ان آسنوں کے سہارے اس نے اللہ سے اپنی بات کو منوا لیا عزیزان محترم اگر ہم بھی رو کر کسی سے کچھ پر یاد کرتے ہیں نا تو ایک انسان اس پر یاد کو سن لیتا ہے اس کی بات کو مال لیتا ہے عزیزان محترم سمین و آسمان وہ ساری کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا مہربان ہے تو وہ اللہ کی ساتھ ہے اس کی ساتھ ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ ہر رحمان نرحیم وہ دنیا میں بھی سب سے بڑا مہربان ہے اور وہ آخرت میں بھی سب سے بڑا مہربان ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا کی یاد میں آنسو بہائیں خشیتِ الہی میں آنسو بہائیں عزیزان محترم اور خشیتِ الہی میں آنسو کس طریقے سے بہائی داتے ہیں ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا شیخ سادی علیہ الرحمہ اپنی کتاب بل ستاں کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کیا نقل فرماتے ہیں سینِ حرم میں ایک شخص جس کے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے اور وہ سارو کتھار رو رہا ہے وہ آنسو بہا رہا ہے وہ بلک بلک کے رو رہا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے مولا اگر میں اس لائق نہ ہوں اگر میرے آمال اس لائق نہ ہوں جن کی وجہ سے میں بخشا جاؤں تو مولا مجھے قیامت میں توی ناکوں کے ساتھ نہ اٹھانا مولا تو مجھے اندہ بنا کر اٹھانا تاکہ مجھے لوگوں سے حیاء نہ آئے تاکہ مجھے لوگوں سے شرم نہ آئے حضیدان محرم وہ رونے والا رو رہا گئے آنسو بہا رہا گئے لوگوں نے اپنا تواب چھوڑ دیا اس کے پاس آگئے اور کہا بھائی اگر کچھ گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ سے سچے طریقے سے معافی مانگ لو لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا حضیدان محرم لیکن وہ رونے والا فر رو رہا گئے سارو قطار رو رہا گئے آنسو بہا رہا گئے حضیدان محرم اس رونے والے کو دیکھ کر لوگوں نے تواب چھوڑ دیے وہ سوچنے لگے آخر اس سچ کو دیکھ تو نہیں اس انسان کو دیکھ تو نہیں یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی محبت میں اس طریقے سے آنسو بہا رہا ہے حضیدان محرم جیسے ہی اس نقاب پوش کے چہرے سے نقاب ہٹا ہے حضیدان محرم سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں سارے لوگوں کی سمجھ لیجئے چیخیں نکل جاتی ہیں یہ رونے والا کوئی اور نہیں یہ رونے والا وہی ہے جسے ساری دنیا پیران پیر روشن سمیر شیخ حبد القادر چلانی کے نام سے جانتی ہے حضیدان محرم آپ اندازہ لگاؤ جب خوش آزم اس طریقے سے اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں تو بتاؤ غوش آزم کے مریدوں کو کیسے رونا چاہیے غوش آزم کے ماننے والوں کو کس طریقے سے خشیت میں آنسو بہانا چاہیے حضیدان محرم اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آنسو بہاں ہیں اور آنسو ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے خوشی میں بھی نکل جاتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبی بن قاب میرے حقہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَمَرَانِ اَنْ اَقْرَىٰ الَيْكُ الْقُرْآنِ اے عبی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناو حضرت عبی کہتے ہیں یا رسول اللہ سب تو آپ کو قرآن سناتے ہیں کہا کہ نہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے حضرت عبی نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کہا ہو حضرت عبی بن قاب نے ایک سوال پوچھ لیا یا رسول اللہ اَقْرَىٰ الْقُرْا کیا اللہ نے آپ کا کیا اللہ نے آپ کو میرا نام لے کر کہا ہے کہ عبی بن قاب کو قرآن سناو بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں نام ہوا سمباک ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے کہا ہے اگر اس مسجد میں میں بھی کسی کا نام لے دوں نہ کہ مجھے بھائی بہت اچھے آدمی ہیں مسجد کی بڑی خدمت کرتے ہیں صدر صاحب ہیں ان کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی کیونکہ امام صاحب نے نام لے دیا کوئی بڑا سینیبریٹی کوئی بڑا امیر کبیر آدمی کسی کو نام لے دے خوشی ہو جاتی ہے آدمی کو انسان کی فطرت ہے بتاؤ کتنی خوشی رہی ہوگی حضرت عبیب نے کعب کو جب سنا ہوگا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے پروردگار نے میرا نام لیا حضرت فبقا چشا حضرت عبیب نے کعب کی چیخ نکل گئی وہ بس ایک ہی چیز میرے اللہ نے میرا نام لیا میرے پروردگار نے میرا نام لیا حضید آنے محترم بخاری میں یہاں تکے امام جلال الدین سیوتی روایت کو آگے بڑھاتی ہوئے تفسیر دور منصور کے اندر لکھتے ہیں حضرت عبیب اپنے گھر پہنچ گئے رو رہے ہیں ساروں کتا رو رہے ہیں سارے گھر میں قرآن مجھ گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا عزیز آنے محترم جب کسی طریقے سے چھپ نہیں ہوئے نا تو پھر جب گھر کے بڑے روتے ہیں نا تو پھر چھوٹوں کو وجہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چھوٹی بھی رولے لگتے ہیں حضرت عبیب نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو کیا وجہ ہے کہا کہ آپ رو رہے ہیں اس لیے اب بتائیے کیا پروبلم ہے ہم صاحب کے ساتھ ہیں پوری فیملی آپ کے ساتھ بتائیے کیا بات ہے کہا کہ میں جو رو رہا ہوں کوئی پروبلم کی وجہ سے نہیں میں تو آج بہت زیادہ خوش ہوں اس لیے رو رہا ہوں یہ خوشی کی آنس میں نکل لائے ہیں کہا کہ ایسی کیسی خوشی کہ جب سے گھر آئے ہو سوائے رونے کو کچھ کر رہی نہیں رہے ہو کہا کہ آج تک ایسی خوشی بھی نہیں ہمی لینا تو اس لیے آج تک کبھی ایسی آنسو بھی نہ نکلے کہا کہ کیا خوشی میں لگئی کہا کہ سنو تو پھر آج تک میرا نام میرے ماں باپ نے لیا میرے دوستوں نے لیا میرے احباب نے لیا میرے پڑوسیوں نے لیا لیکن مجھے کبھی اپنا نام سن کر خوشی نہیں ہوئی لیکن آپ جانتے ہو آج میرا نام میرے پروردگار نے لیا ہے آج میرا نام میرے مولا نے لیا ہے وہ جیسے فجر میں یاد کرتا ہوں اس نے لیا زہر اثر مغربی شاہ میں جیسے یاد کرتا ہوں اس نے میرا نام لیا میرے خالق نے میرا نام لیا سمین و آسمان کی بنانے والے نے میرا نام لیا آج میں بتا نہیں سکتا ہوں آج میں کتنا خوش ہوں اور سنو ہم وہ لوگ تھے نہ ہمیں چلنا آتا تھا نہ ہمیں کھانا آتا تھا نہ ہمیں پینا آتا تھا نہ ہمیں اٹھنا بیٹھنا آتا تھا ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا تہذیب کیسے کہتے ہیں ہم جانتے بہت نہیں تھے تمدن کس کا نام ہے ہم پہچانتے نہیں تھے سیولائیزیشن کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں فتا ہی نہیں تھا چانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے کچھ نہیں آتا تھا ہمیں مگر مصطفیٰ کے دامن سے کیا جڑے مصطفیٰ کے دامن سے چڑنے کی وجہ سے ارے سمی تو سمی آسمانوں پر ہمارے چرچے ہونے لگے مخلوق تو مخلوق خالق ہمارا سکر کرنے لگا یہ صدقہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے کن موقع ہے عزیز آن محترم یہ جو عزت ہمیں ملی ہے یہ صرف حضور کی وجہ سے ملی ہے کروں تیرے نامت جان فدہ نا وسیق جان دو جہاں پدہ دو جہاں سے بھی یا رسول اللہ نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان تم پر نظارہ کروں میں عزیز آن محترم پوری گفتگو کا کلائیمنٹس اور پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے خشیتِ الہی میں روئیے اللہ کو رازی کرئیے اس میں کچھ نہیں لگے گا دو کترے آنسوی بہانہ ہیں دنیا میں اگر کوئی ناراض ہو جائے نا تو کتنے پاپڑ بھیلنا پڑتے ہیں رازی کرنے کیلئے کوئی شادی میں ناراض ہو جائے کتنا پاپڑ بھیلنا پڑتے ہیں مگر مولا کو رازی کرنے کیلئے مسلح بچھائیے ندامت کے ساتھ دو آنسو بچھائیے حدیث یہ مولا اسی میں رازی ہو جائے گا اور ایسا رازی ہوگا کہ اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دے گا اور سورہ رات میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتْ يُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتْ نَا صِرْفْ گُنَا ختم کرے گا ارے جتنے گناہیں مولا ان سب کو نیکیوں میں تقدیل بھی فرما دے گا تو اس لیے اپنے مولا سے کنکشن اپنا مضبوط کیجئے اللہ کی یاد میں روئیے اللہ کی یاد میں آنسو بہائیے مولا تبارک و تعالی خوفِ خدا عشقِ مصطفیٰ محبتِ مصطفیٰ خشیتِ الٰہی میں ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من قلی دنبی واتبو علی وآخر دعوانانی الحمدللہ